حدیثِ قدسی ہے میرے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِی کون ہوتا ہے؟ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ جو ایمان بھی رکھتا ہے اور متقی پرہیزگار بھی ہوتا ہے متقی پرہیزگار اس کے پاس تقویٰ کا نور ہوتا ہے اور وہ تقویٰ کا نور کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ تقویٰ ہوتا ہے اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُومِنِ فَإِنَّهُ يَنزُرُ بِنُورِ اللَّهِ میرے آقا فرماتے ہیں مومن بندہِ مومن کے تقویٰ کے نور سے ڈرا کرو فَإِنَّهُ يَنزُرُ بِنُورِ اللَّهِ کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا اللہ کے نور سے دیکھتا اللہ نے اس کو نور عطا کر دیا تو اب میرے آقا نے فرمایا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے ولی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے فرائض پر پابندی کرتا ہے یہ نہیں کہ جمعے کے بعد پھر جمعے کی نماز پڑھ لی نہیں اس کو ولی نہیں کہتے ولی کیا ہے؟ فرض کی تو پابندی ہی پابندی وہ تو ہر پر ہر ایک بندہِ مومن عام ہے یا خاص ہے سب پر فرض ہے ولی کسے کہتے ہیں جو فرائض پر بھی مداومت حاصل کرتا ہے لیکن اس کے بعد بعد نوافل بھی اختیار کرتا رہتا ہے وہ نوافل پر بھی توجہ کرتا ہے وہ اشراق چاش وہ تحجد بھی کبھی قضا نہیں کرتا ولی اس کو کہتے ہیں جس کی کمر جو ہے وہ بستر پر نہیں لگی ہوتی بلکہ اس کی پیشانی اللہ کے حضور سر سجدے میں چکی ہوتی ہے اس کو ولی کہتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ نفل کے ذریعے اللہ کا قرب پاتا ہے پھر جب قرب پاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پھر جب وہ زبان سے نکالتا ہے میرا رب فرماتا ہے لو اقسم علاللہ لا عبرہ تم نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی حالت پرہ گندہ ہوگی کپڑے میلے ہوں گے پھٹے پرانے ہوں گے لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قسم اٹھا لے میرا رب وہ قسم پوری کر کے دکھا دیتا ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں جب یہ قرب نصیب ہو جاتا ہے وہ بندہ اللہ کا ولی بن یہ نہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے جس نے سب سے بڑی پگڑی باندھ لی وہ اللہ کا ولی نہیں جس نے جببہ و دستار باندھ لی ہے وہ اللہ کا ولی نہیں جس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی ہر وقت حضرت صاحب ہر وقت تسبیح میں موجود ہیں اس کو اللہ کا ولی نہیں کہتے یہ ظاہری لبادیں ہیں اللہ عز و جل کا ولی جو ہے ان ظاہری لبادوں سے باہر ہوتا ہے اس کے اندر تقوی کا نور ہوتا ہے جس سے اس کا دل جو ہے وہ منور رہتا ہے اور اللہ اسے اپنا قربتہ فرما دیتا ہے